اچھا بڈی صاحب یہاں پہ ایک آرگومنٹ دیا جاتا ہے اور وہ کچھ سے حد تک ٹھیک بھی ہے اور زیادہ غلط بھی تو نہیں لگتا ہے کل ایک پائیڈ کی میرے خیال میں پائیڈ کہی تھی سٹڈی انہوں نے ایک کوئی میار بنایا کوئی بائیس پیمانے تھے اس بائیس پیمانوں پہ تینوں پارٹیوں کے جو عدوار تھے مختلف ان کو انہوں نے پرکھا تو ان میں سے انہوں نے کہا کہ ریزلٹ یہ آیا کہ جو ان پارٹیوں نے وعدے کیے تھے جو ان کے منشور میں انہوں نے وعدے کیے تھے اس کے بیس فیصد بھی نہیں ہوا بلکہ بیس فیصد کیا ایک کوئی گیارہ پرسنٹ آئی ایک بارہ پرسنٹ آئی تیرے یہ پی ٹی آئی بھی اس میں ہے پی 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 بھی ہے پی ایمل این بھی ہے کام کوئی کرتے نہیں ہیں اور کلیر مجارٹی پتہ نہیں ہم سے مانگتے ہیں یا کس سے مانگتے ہیں نیپال والوں سے شاید مانگ رہے تھے اچھا تو پھر آپ کی طاقت کان سے بنے گی آپ کی سیولین ایلیڈ جو ہے قاضی صاحب جب تک کہتے ہیں لالچی بیوکوف اور سادہ لوگ زندہ ہیں ٹھگ بھوکے نہیں مر سکتے دیکھنا یہ ہے کہ باتیں ہر کوئی اچھی کرتا ہے ہر سیاست دان قابل اعترام ہے لیکن جیسے ہی اقتدار آتا ہے جو سب سے پہلے موت ایک طرف کرتے ہیں وہ عوام سے کرتے ہیں بڑی صاحب میں ایک آپ کو بات معافی چاہمت ہوں انہوں نے انہوں کا عوام پر اب کوئی اعتماد نہیں رہا یہ کبھی لندن سے جا کے اقتدار کی بھیک اور اقتدار کے ڈھیر پر جو ہے نا وہ جو کچھرا بابا تھا نا جو کرشن چندر کا اقتدار کا جو کچھرے کا ڈھیر ہے نا اس پہ جا کے یہ کبھی ادھر سے چھلکا اٹھانے کے لیے کبھی ادھر سے عوام عوام سے کچھ نہیں چاہیے ہمیں نا اسی انہوں نے کچھ دینا ہے نا اسی کچھ لینا ہے پھر پھر قاضی صاحب آپ ایسے الیکشن کیوں کرواتے ہیں جس میں الیکشن جمہوریت کے عوام کی حمد عوام کے لیے عوام کے ذریعے الیکشن بہت ضروری ہے اور ہوگا اس کے بارے میں کوئی شک نہیں اگر الیکشن میری نظر میں شفاف صاف ضروری ہے الیکشن ضروری نہیں ہے اگر الیکشن کے نام پر سیلیکشن ماضی میں بھی ہوتی رہی اگر اب بھی کوئی اسی نے غلطی کرنے کی کوشش کی تو ماضی دہر آئے گا اپنے آپ کو میں یہ کہتا ہوں کہ جوت نہیں بولتی بٹی صاحب اگر میں نے تو بار بار ایک گزارش کر رہا ہوں نوازلی سب آئیں لیکن ووٹوں سے آئیں بلاول بٹوں سب آئیں ووٹوں سے آئیں طریقہ انصاف کے چینمن آئے ووٹوں سے آئے خدا کے لیے ان چور دروازوں سے اس ملک میں گزرا چور دو لندن اور سعودی عرب سے فیصلے نہ لو امریکہ سے ڈکٹیشن نہ لو یہ غریب جو چھابڑی فروش ہے جو کسان ہے جو مزدور ہے جو دکاندار ہے جو کلرک ہے ان کے ووٹوں کی قدر کرو آئین میں ایک جج کے اور ایک پین کے ووڈ کی ایک ہی ایسی ہے تھا ایک خرمپتی اور ایک بیکاری کا ووڈ ایک ہی ہوگتا ہے بلاول بٹوں صاحب سے میری ایک ریکویسٹ ہے کہ ان کے نانا نے بھی ایک منشور دیا تھا چاہید یہ لور میں لکھا گیا تھا اسی 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 بگل برگ میں غالباً ان کی ریزیڈنس پہ آہ میں وہ ڈاکٹر مباشر حسن کی اگر میں آئی فائم رانگ پلیز دو کریکٹ می تو اس کو کو ذرا کھول کے دیکھنے کی کھول کے دیکھیں گے اس کو تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ یہاں کھمبے کیوں جیت گئے تھے اور اب بڑے بڑے جگادری کیوں نہیں جیت گئے پیسے اب جماعتیں مافی چاہتا ہوں منشور پر لیکشن لڑائی ہیں اندر چاہتا ہوں آپ جتنے ہم لیتے ہیں اب کل سے ہم ان سے منشور پوچھیں گے آپ کا جماعت کا کیا کیا اور کس پیچ پر کیا منشور سامنے رکھ لیں گے آپ کے سامنے حقیقت آجیں گے دیکھیں یہ آسمانی منشور نہیں ہے یہ زمینی منشور ہے اور زمینی منشور جو ہے وہ ایکڑوں کنالوں اور مرلوں کا ہوتا ہے جو پہلے ایک ذرا ساٹھ سنے پھر اس کے بات کرتے ہیں چنائیں جی کس بزنس ٹائکون کی بیٹی کو تین دن کراچی میں رکھ کر اس کو پی اے کی فائننشل ساری اشیرز دکھائی گئی اور کس لیے یہ سارا کیا جا رہا ہے اس کے بعد یہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے پہلی بار جو پی اے اے کا خسارہ ہوا تھا وہ شاید خاکان عباسی کے دور میں بارہ کروڑ روپے کیوں ہوا تھا انہوں نے ایک میاں صاحب نے آ کر ایک اوپن سکائی پالیسی دی جس کے ذریعے تین بڑے ائر پورٹس ہو ہیں وہ ساری ائر لائنوں کو فری کھول دیئے تھے اچھا بڑی صاحب ایک تو میں یہ چاہوں گا کہ جب شاید خاکان عباسی صاحب تھے پی اے کے تو اکثر میرے خیال میں معاینے کی غرض سے بار بار امریکہ جایا کرتے تھے آپ کو یاد ہوگا دوسرا انہوں نے کہا کہ کس ٹائکون کی بیٹی کو بلا کے اس کے فائننشل دکھائے گئے گویا ان کا الزام یہ ہے کہ یہ اب موٹی گول موٹی جو ہے جس کی ہزار ہاں ایکر زمین بھی ہے ٹھیک ہے اصل میں زمین ہی چاہیے فیکٹری شکری تو انہوں نے فارق کر دی ہے تو یہ کون کس کی بات کر رہے ہیں انہوں نے حقیقت کھول لیا ہے کہ ایک بزنس ٹائکون کی بیٹی کو بلا کے اس کا مطلب ہے یہ جو نجھ کاری ہے اب نجھ کاری نہیں کر رہے لٹ ماری کر رہے ہیں وہ کون چوئی منظور صاحب کے بلا کے بد کاری نہ کریں بد کاری نہ کریں اس ملک کے ساتھ ریاہ کاری نہ کریں محلے داری کریں عوازاری کریں بیزاری کریں لیکن لوڈ مار نہ کریں چوئی منظور صاحب کے اس بیان کو میرا حالہ نگران حکومت کو یہاں کسی ایسے صاحب حیثیت کو غور کرنا چاہیے فباد صرف فباد تشریف لائے ہیں ہمارے پروگرام میں بڑے ہمارے لئے محترم ہیں اور وہ اس کو ریبٹ کریں کون ہو سکتا ہے جس کی بیٹی کو پوری حکومت انافیشلی بریفنگ دے رہی ہے کھربو روے کی پروپٹی یا پی ای 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 صاحب میں دو تین واقعات بتا دوں آپ کو ایک دفعہ یہ تھا ٹیکسلا الیکٹریکل کمپلیکس کالبن تو وہ ایک ایسے پارٹی کو بیچے جانے جا رہا تھا جس جڑی چار دن پہلے ریجسٹر ہوئی سی تب ممد زبیر صاحب ہوا کرتے تھے لیکن بعد میں وہ رکیا وہ وہ بعد میں رکیا اچھا اب اب یہ ہے کہ یہ یہ جو کریں پرائیوٹائزیشن یہ بہت اچھی چیز ہے مگر آج تک تو شفاف نہیں ہوئی پاکستان میں ایک بینک جو بکا یہاں پہ وہ کس کے فرنڈ میں نے خریدہ آپ نہ خمیشہ تھوڑا سا نرمی سے لیتی ہیں غریب آدمی بل جمع کرانا جائے بجلی کا بل اپنا پیسہ دے تو دو سو بندوں کی لائن ہے آپ پیئے یہ نجھکاری کر رہے ہیں تو ایک بڑے بزنسمنٹ ہے کہ ان کی بیٹی کو بریفنگ دے رہے ہیں یہ بددیاتی نہیں ہے آپ نے مرنا نہیں ہے چوئی صاحب کی یہ اسٹیٹمنٹ ہے اور وہ ظاہر چوئی صاحب میں ہم اسی کے کہہ لے نا حکومت کو چاہیے اس کی کلیرس کرے میں ایک اور جو بھی آدمی چوئی صاحب سے پوچھے کہ بتائے بھئی سالانہ سگرٹ سے جو دس تین سو دس ارب روپے کا ٹیکس چوری ہوتا ہے یہ کتھ رہی جاتا ہے بڑی صاحب جو تقریباً ٹیکس چوری ہوتا ہے اس میں کوئی ٹیکس چوری نہیں ہو سکتا جب تک آپ کے سرکاری ادارے شامل نہ ہو انکرم ٹیکس کسٹم یا اکسائز والے یہ چوری اس وقت رکے گی جب آپ سرکاری اداروں میں اماندار دیانتدار قابل افسر نکال لیں گے میرا بندہ نہ ہوئے جب آپ کہیں گے کہ سری لنکا میں لاہور میں سری لنکا ٹیم کے ذمہ دار کو ہم نے اہم سمپیداری دینی ہے کیونکہ وہ پکڑ دکڑ بڑی اچھی کرتا ہے تو پھر ملک میں یاد رکھ لے خادی صاحب یہی نتائج آئیں گے جو آ رہے ہیں بڑی صاحب اب یہ ہے یہ ساری چیزیں ہیں یہ اب دی ورل بینک کہتا ہے ہم تیس ملین ڈالر کما سکتے ہیں ہمارے پاس اب مجھے اگزیکٹلی یاد نہیں ہے بڑی صاحب سویٹر سویٹر لینڈ سے جو دنیا میں ارب ہار ڈالر کماتا ہے صرف سیاحت سے اس سے کہیں زیادہ خوبصورت اور کہیں زیادہ علاقہ ہے کئی گناہ زیادہ علاقہ ہے بگر ہم چند سو ملین بھی نہیں کماتے اس کی کیا وجہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے ادھر لندن میں ادھر یورپ میں مال بنانے ہوتے ہیں نا اپنے ادھر سے مال لکھا اور اب اتنی اتنی ریکٹروگریسیو رجت پسند لوگ جو لالچ سے آگے دیکھ نہیں سکتے ان کو آپ لائیں گے جب تک آپ پاکستان کے نمائندے نہ لائیں گے ان پھر یہ شرط نہ رکھیں گے جو کو حکمران بھی بنے گا اور بیوروکریسی ان کے بچے بھی سرکاری سکولوں پہ پڑے حسازہ لکھ رہے ہیں بزنس بھی پاکستان میں کریں آپ ایمپورٹی لوگ لاتے رہیں گے جن کے جینا بننا جو مرضی کر لو ہم پاکستان میں صرف سیاست کریں گے تو پھر غریب سے غریب تر ہوگا اور امیر امیر سے امیر تر ہوگا اور اینڈ پہ انقلاب آئے گا بٹی صاحب پھر دیکھیں ہم وہاں رہے ایشوان رکھیں گے وہاں پہ اپنے پراپٹیاں بنائیں گے وہاں پہ ہمارے بچے پراپٹی ڈیولیپمنٹ کا کام کریں گے لندن میں یہاں ہم صرف سیاست کریں گے نہیں مطلب پاکستان ویسٹرنگ پروفیسر آتے ہیں حکومت کرنے آپ کا مطلب ہے صرف یہ بٹی صاحب یہ سیونٹی پرسنٹ آئل گیس جو ہے آن ایکسپلورڈ ہے ابھی یہ تو ظلمی کام ہے یہ جو انہوں نے کار رکھے نا مواہدے یہاں پہ مجھے کوئی بتا رہا تھا میں اس کو دوبارہ چیک کر کے بتاؤں گا کہ بعض کمپنیاں یہاں سے سمان نکالتی ہیں جن کو آپ ٹھیکت دیتے ہیں بیشتی باہر ہے ہم ہم پٹرول کے لیے زلیل ہو رہے ہوتے ہیں یہ یہ ہے تو یہ مواہدے کرنا دیانتداری سے کرنا کیک بیکس کو روکنا کہ کیا کہ سب جب تک کرپشن جھوٹ کا خاتمہ نہیں ہوتا ملک آگے نہیں جائے گا آپ جون سے مرضی حکومان لے ہیں جب ایٹی پرشن حکمران جن کی تنہا دو لاکھ ہے اور ان کے بچے پانچ لاکھ پہ باہر پڑھے ہیں ان کے مہانہ اخراجات بیس لاکھ ہیں بٹی صاحب میں صرف ایک بات کر کے پروگرام کو میں نے کلوز کرنا ہے کہ ایک چھوٹی سی کمپنی میں ایک دیاندار اور اچھا ایچ آر ہیومن ریسورس چاہیے ہوتا ہے تو سب سے اہم جگہ پہ یہ قبضہ قبضے والا ہیومن ریسورس کہاں سے آتا ہے بٹی صاحب بھی بتاتے ہیں کہ یہ یہ قبضے کر کے تو پارٹیاں کو پانچ دیتے ہیں مجھے تو نہیں بتا کہ کہا جاتا ہے اگر ہے تو کیوں ہے ایسا یہ نہ ہو تو سب کچھ یہاں ہو سکتا ہے